امران خان صاحب یہ فرمائی کہ یہ ڈبل سٹینڈرز ہیں آپ کو یاد ہے آپ کہاں کرتے تھے کہ ٹیک سیونز ہیں دنیا میں ان کو ختم ہونا چاہیے امران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جب تک آپ اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خلاف تحقیقات نہیں ہو سکتی تو آپ کے بوسرہ ہیں آپ اور آپ کے ڈونرز بھی ہیں اس کے اندر جو ابھی تک باہر ان کے نام نہیں آئے عوض باللہ میں شہطان رہیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جسرم جب دولہ اپریل میں پنامہ پیپرز آئے تھے تو ہم سے میں پیچھلے ایک دو ٹاکشن پوچھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے باقی چار سو چھوٹالیس لوگوں انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا میاں نواز شریف کے نہائے لونے کے بعد دو سال نونلی کی کمنٹ رہی کسی ایک کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا اور اس وقت پنامہ پیپرز میں جب میاں صاحب کا نام آیا تھا تو وہ تین چار سٹیٹمنٹ صرف یاد دیانے کے لیے نیسکل اور نیلسن دو کمپنیز ہی جن کا نام آیا تھا جس میں مریمی بھی نے کہا تھا کہ میرا پاکستان یہ پاکستان سے باہر پھر ان کے بھائی نے کہا تھا کہ اس کی جو بین بینیفیشری ہے وہ میری بہن مریم ہے پھر چھوٹے صاحب نے فرمایا تھا راجہ صاحب نے فرمایا تھا کہ جی میں قرائے کے مکان میں رہتا ہوں اور پھر میاں صاحب کی سٹیٹمنٹ سو کانٹریڈکٹری سٹیٹمنٹ آئی اور چھے مہینے بعد اس کا فیصلہ آئی سر وہ سب کچھ بھوٹ چکے ہیں نا کل رات کو ساڑھے نو بجے ان کی زمانت بھی ہو گئے اور اندر میں بھی بیٹھے ہو گئے آپ آج کا جواب پھر ساڑھے نو بجے کل رات کو پینڈورا لیکس آئے اور نو بج کے پچاس منٹ میں پرائیم نیسٹر نے کہا تھا کہ جی میں اس پر انویسٹیگیشن کروں گا اور آج پرائیم نیسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پرائیم نیسٹر انسپیکشن صاحب کیونکہ یہ جو ریپورٹ ہے یہ انویسٹیگیشن ریپورٹ ہے یہ کوئی کرمنل ریپورٹ نہیں اس کا بطلب ہے کل ریزائن لے لیں گے مرزل آئی صاحب سے شوکر ترین صاحب سے عبدالعلیم خان صاحب سے خشروب اختیار صاحب سے سر اس میں پھر بہت سارے میڈیا ہاؤسز بھی ہیں تو ٹھیک ہے تو پوائنٹ کیا ہے کہ جو آف شور کمپنی ہوتی جیسے کہ ڈاکٹر فرق نے کہا کہ اگر وہ لیجیٹمیٹ ہے اگر وہ انویسمنٹ ہے اور وہ ٹیکس بینیفٹ کے لیے قانون کے دائرہ کار کے اندر سر یہ نواز شیف کے وقت آپ کو نہیں آتی ہے سوال پہلے اپنا پوائنٹ دکھنے کروں کہ اگر وہ ڈیکلیئرڈ ہے تو اس کا کوئی بری بات نہیں اب ہم نے یہ فیصلہ کیا یہ چھے سو لوگ جائیں ان تمام کوئی فلٹریشن کے پروسس میں ڈالیں گے اگر آپ کی کمپنی ڈیکلیئرڈ ہے لیگلی ایف وی آر کے پاس آپ نے ایسیٹ ریکلیئرڈ کیے اور آفشور کمپنی اس پر لکھی ہے تو نمبر ون آپ کلین ہو جائیں گے پھر تین لوگ آگئے اگر آپ نے اس کو منی لانٹرین کے لیے استعمال کیا تو آپ کو ایف آئی ای کا کیس آپ کو ریفر کر دیں گے اگر آپ نے کرپشن یا کیسے پیسے لیے ہیں کرپشن میں اور اس میں سے آپ نے آفشور کمپنی بنائی ہے اور اگر آپ نے ٹیکس ایویجن کے لیے ٹیکس چوری کرنے کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو سیٹ سے اٹھنا چاہیے پھر تحقیقات ہونے چاہیے سفٹنگ کا پروسس اس لیے رکھا ہے کہ دیکھیں کون کس کیٹگری میں فال کر رہا ہے اب ترین صاحب کا بار بار ذکر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے دوہزار چودہ پندرہ میں ایک کمپری منائی تاکہ سلک بینک میں انویسمنٹ آ سکی کراچی کے حالات تبدیل ہوگے پیسے ایمیسمنٹ نہیں آ سکی اس میں ایک دھیلے کی نہیں ہے لیکن میں نے ڈیکلیئر کر دی تھی اب اس میں اگر آن ریکارڈی چیز کلیئر ہو جاتی ہے کلیئر ہو جاتی سے کیا مطلب آپ کو صرف آزہ گھنٹہ چاہیے ایف بی آر سے پوچھنے کے لیے اور ساتھ ساتھ ان کے جو ایسٹ ڈیکلیریشن اس میں دیکھنے کے لیے سر یہ سرہ کل کی اسیو نہیں ہے یہ پنتالیس دن سے ایشو چل رہا ہے پنتالیس دن سے فارم آپ کو ملے ہوئے ہیں لیکن نہ دو میں چک تو کر لے نا تو ساڑھے نو بجے کل رات کو انوانس ہم پنتالیس دن پہلے انویسٹیگیشن شروع کر دیتے ہیں کاش یہی آپ ہائی مورل گراؤنز کسی اور کیلئے بھی کھڑا کریں کہ ساڑھے نو بجے ایک چیز انوانس ہو رہی ہے نو پچاس پہ پر پرائم نیسٹر وہ کہہ رہا ہے ہم ایک چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے سیفٹنگ کا پرسس سر میان آشیز کا جب ایشو ہوا تھا اس سے پہلے یہ ابھی پاناما پیپرز نہیں آئے تھے اس سے پہلے حسین نواز نے ہمارے پروگرام میں میرے پروگرام میں کہا تھا اس وقت سے یہ ایشو چل پڑا تھا یہ پاناما پیپرز جس دن انوانس ہوا تھا اس کے بعد آفیشلی اس کی لیڈ آگے سٹارٹ ہوئی تھی رات کو ساڑھے نو بجے پہلے دفعہ کام سٹارٹ ہوا ہے سر ہم آپ سے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے جو سٹینڈرڈز ہے آپ نے میری بات پوری طرح سنی ہی نہیں ہے 600 کے 600 لوگ سفٹنگ کے پروسس سے گزریں گے جو جس کریٹیری میں فال آؤٹ کرے گا اس کو ریفر کرویے جائے گا آپ کیا چاہتے ہیں پہلے پیارٹی میں ہوگا یہ آپ تو میچے یہی کہتے ہیں نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں آج تو آج اپریشیٹ کر کے اٹھیں گے کہ پہلا پرائیم نیسٹر جس نے چوبیس گھنٹے سے پہلے پہلے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 600 لوگ جس میں سارے کے شامل ہیں انکلوڈنگ آل میڈیا ہاؤسز وہ اس پروسس سے گزریں گے ویسے یہ فرمایے گا اپ بی آر سے اگر آپ نے ڈٹھا لینا ہو گورنمنٹ نے لینا ہو تو کتے منٹوں میں لینا ہو تو کیا رات کو ساڑھے نو مجھے لے لیں سر تو سر کیوں آپ کو مجھے سر 600 بندوں کے لینا ہے صرف ایک شاکر ترین کا لینا ہے سر 600 لوگوں کو لینا ہے تو 600 لوگوں کو لینا ہے پبلک آفیس ہولڈرز جو ہیں ان کا سر آپ میں پہلے لینا ہوتا ہے تو پرائیم نیسٹر انسپیکشن کمیشن آج کام شروع کر دیا حضور کو تھوڑا سا سپیس تو دیں ویہے درسہ یہ فرمایے گے سری کتنا ٹائم لگتا ہے عموماً اس قسم کے کام میں کہ ایف بی آر سے اگر آپ نے ڈیٹا لینا ہو اگر آپ نے الیکشن کمیشن سے ڈیٹا لینا ہو یا آپ نے ایسی سی پی سے ڈیٹا لینا ہو چاہی صاحب یہ پندرہ منٹ سے آدھے گھنٹے کا بھی کام نہیں ہے مگر نیت چاہیے نا اب میں آپ سے دو چھوڑے آج آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ کتنی خوبیاں گنوا رہے ہیں کہ وہ آفشور کمپنی بڑی اچھی ہوتی ہے بڑی پیاری ہوتی ہے آج آفشور کتنی اچھی لگ رہی ہے اور اس کے بعد یہ وہ ریاست مدینہ ہے کہ ہمیں کہا کرتے تھے دلالہ صاحب آپ بھی اس کو عالمی سازش قرار دیتے تھے آپ کو یاد نہیں ہے آپ نے کہا تھا پوری پارٹی نے کہ یہ میاں نواشی صاحب کے خلاف پاکستان کے خلاف ایک عالمی سازش ہے چوئی صاحب وہ تو ثابت ہوئے تھا اب دیکھے نا ان کی باری ہے آج اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ آپ کو یاد ہے کہ وہاں پر ایک بددو نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھا کہ یہ دو چدریں کیسے لی ہیں انہوں نے اس کا جواب دیا یہ وہ وزیراعظم ہے جو کروڑوں کی گھڑیاں ہیرو کے ہار اور باہر سے آئی ہوئی گاڑیاں ہڑپ کر گیا ہے کہتا میں نہیں بتاؤں گا یہ آپ ان سے کیا سٹینڈرڈ کی امیل لگائے بیٹھتے ہیں جو کہ سارے توشہ کھانے کے گفٹ کھا گیا ہے سب آپ غریب ہے ایشو نہیں ہے کسی جگہ اگر ہے تو آپ سبریم کورٹ چلے جائیں یہ آپ کے میرے جیسے دوستوں نہیں نہ ہوتے کہ پرفیوم دے دیا شرٹ دے دی ٹائی دے دی یہ جو وہاں سے گفٹ آتے ہیں وہ بہت بہنگے ہوتے ہیں انہوں نے تو اس کی لسٹ نہیں بتائی چلیں آپ نہ بتائیں کس ملک سے آئے ہیں تلقات آپ کے خراب نہ لسٹ تو بتا دیں اور آپ نے کس کو آگے نوازہ ہے وہ بتا دیں ان لوگوں نے تو وہ نہیں آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ نیت دکھائیں گے دیکھیں نا جو خود وزیر آزم اس طرح کے چوری میں شامل ہو وہ دوسروں سے کیا پوچھے گا وہ پندورا پیپرز والے اٹھا کے مونسلائی مو پہ توشہ خانے کا کیس مارے گا وہ چینی کا مارے گا وہ آٹے کا مارے گا وہ کیوں جواب دے تو وزیر تو جواب دے ہیں ہی نہیں جب علی بابا چالی چور سارے ملے ہیں ہر طرف آہ مجھے رنگ روڑ میں سے کوئی نہیں کہا ہے اگر وزراء اگر وزراء اپنی سیٹ پہ بیٹھے رہیں گے تو انصاف ہو سکے اچھا ویسے کون سے وزیر میں نے شاکر ترین کا کیس ایکسپلین کر دیا اب میں علیم خان کی طرف آ جاتا ہوں مونسلائی وزیر نہیں ہے مونسلائی وزیر نہیں ہے مونسلائی وزیر نہیں ہے مونسلائی وزیر نہیں ہے یہ جو چھے سوٹ بنے جن کو چیک ہونا ہے یہ مونسلائی وغیرہ سب سے پہلے چیک ہوں گے ایک بات جو ہائی مارل ویلی گراؤن کی بات کر رہے ہیں کہ ایک سوال پوچھا جب نوازشی صاحب سے تو اس وقت ان کو یاد نہیں کہ ایون فلیڈ کہاں سے آیا تھے ان کے پیسے تو بتا نہیں سکے تھے آپ کو شاید یاد نہیں ہے پہلے فرمایا تھا انہوں نے کہ یہاں سے میرے والد نے دبائی کاروبار کیا دبائی سے سعودیہ سعودیہ سے قطر قطر سے لندن اس وقت ان کو ہائی مارل ویلی آنی ہے جب شباشی سے پوچھا تھا کہ حضور یہ پیسے کہاں سے آج چھے سو لوگوں کا جن کا امتحان لے رہے جس میں صرف چار پاناما کیس میں صرف چار ایک نے صیفہ دے دیا تھا آئیسلینڈ کے وزیرہ دا پاکستان واحد ملک تھا جس نے اپنے پرائیم میسٹر کے خلاف سٹنگ پرائیم میسٹر کے خلاف کیس چلاک اس کو فرق کیا ہم ساری رات اس پر گفتگو کر سکتے ہیں آپ میری سٹیٹمنٹ دوبارہ سن لیجی چھے سو کے چھے سو لوگ اس پروسس میں سے گزریں گے اور ٹیکس ایویزن سے لے چار سو چھوالی سائے تھا نا چار سو چھوالی سائے تھے تو آپ نے چار سو چھوالیس کی بات نہیں ملنے یہ کہتی دی کہ سب کے خلاف انکوائری ہوگی اس میں سواشیف کے خلاف ہی ہوگی آپ نے کہا نہیں ان کی ہوگی سب سے پہلے صرف انہی کی ہوئی خاکان عباسی صاحب کر دیتے ہیں ہمارے پاس پینڈ ہو رہا ہے ہم چھے سو کی چھے سو کریں گے ریسٹ اشور سب سے پہلے منسٹرز آنے گے ایسے تو ایس بی آر نے نوٹسی جاری کیے تھے باقی کو بھی ایک کا فیصلہ بھی ابھی تک نہیں ہوا تو اس کو پرسوخ خاکان عباسی نہیں کر رہا ہے تو یہ گو میں نانا سال آپ کی سر تین سال 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 ہم پہلے یہ شروع کر دیں ہم نے دو کیس ان پر بناتے ہیں الحمدللہ بھوگتی رہے پتہ لگ نہیں رہا یہ تینوں چیز کسی پہ ثابت ہوگی عوام کے سامنے بتا رہا ہوں اور پرمیر سٹارز نے آج یہ بلا کے بادہ بتا ہے یہ تینوں میں سے کسی پہ ثابت ہوگی وہ اپنے ریلیونٹ جائے گا اس کو پہلے پہلے ثابت ہوگی نہیں نہیں وہ تو کاغذ اٹھائیں گے پوچھ دیں گے حضور یہ درہ دکھائیں اپنے ٹیکس ریٹان دکھا دیں پتہ چل جائے گا اگر وہ پروف ہوگا ہے ٹھیک ہے اگر ڈیکلریشن نہیں ہے ایف وی آر ایف آئی اے اور نیپ کے پاس تینوں کے کیس فوروڈ ہو جائیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ کم از کمی اپریشیٹ کریں کہ آج چوبیس گھنٹے میں چھے مائنے لگے تھے اپنے خلاف کیس کو سٹارٹ کرتے جب پینما آیا تھا پینڈورا کا ویدن ٹوئنی فور آرز کام سٹارٹ ہو چکا ہے سر